جو ہے وہاں پہ اپنا کھڑے ہوئے ٹھیک ہے ویویک روپنا چاہوں گے اور یہ دیکھئے سیدھی تصویریں میلا گراؤن سے ملائم سنگیادف کا شریر پارتھیف شریر پنچ تتو میں بلین کر دیا گیا ہے سیدھی تصویریں ملائم سنگیادف وہ سنند پیاترہ پر نکل چکے ہیں اس چر ندرا میں سو چکے ہیں بلین ہو چکے ہیں جہاں سے لوٹ پانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور آج لوگوں نے نماخوں سے اپنے چہیتے نیتا کو شردھانجلی دی دیکھئے ملائم سنگیادف کو مخاگنی دے دی گئی ہے ان کے ہی گاؤں سیفائی میں جہاں پر ان کا بچپن بیتا کرتا تھا وہ کھیلتے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی سکشہ گرانٹ کی ایک سکشہ کے طور پر وہ لوگوں سے روبرو ہوئے اور دیکھئے آج اسی گاؤں میں اسی مٹی میں آج ان کو ویلین بھی کر دیا گیا ہے پنچ تتو میں ویلین کر دیا گیا ہے ملائم سنگیادف کو مخاگنی دے دی گئی ہے سیدھی تصویر نیتا جی ملائم سنگیادف کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں سمرتھا پہنچے اپنے چہیتے نیتا کو شردھانجلی دینے کے لیے دیش کے کونی کونی سے شردھانجلی دینے کے لیے پہنچے اور پورے کنبے کے لیے پورے پریبار کے لیے بہت بھاوکشن ان کے بیٹے اخیلیش یادف نے انہیں آج مخاگنی دی ہے اپنے پتا کو ایک بیٹے کے طور پر ایک بھاوکشن بہت کہہ سکتے ہیں وچلت کرنے والی تصویریں اس پریبار کے لیے جس کے وہ سنرکشک ہوا کرتے تھے تو سماجواد کی کنبے کو انہوں نے بہت مہتپونڈ طریقے سے نبھایا اس ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا اور اب ان کے پیچھے ایک بڑی جو راجنیتک وراثت ہے ان کے بیٹے اخیلیش یادف کو سنبھالنا ہے اور ایسے میں سماجوادی کنبے کو سماجواد کو کس طرح سے ساکار کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے لیکن اس بیچ جو تصویریں ہیں ملائم سنگھ یادف کو مخاگنی دے دی گئی یہ سیدھی تصویریں پورے راج کے سمان کے ساتھ نیتا جی کے پارتھف شریر کو پارتھف دے کو انتن سنسکار مخاگنی ان کے بیٹے اخیلیش یادف دی ملائم سنگھ یادف نے کافی لمبی راجنیتک پاری چھے دشکوں کا سفر تیہ کیا یوں ہی نہیں ملائم سنگھ یادف انہیں کہا جا سکتا تھا بہت سارے سنگھرش گاؤں سے لے کر گلیوں تک کی جو راجنیتی ہے وہ ملائم سنگھ یادف نے کی ایک ایک کارکرتہ کا نام انہیں بخو بھی یاد رہتا تھا رٹا رہتا تھا جب وہ منچوں پر ہوا کرتے تھے یہ دیکھئے ایسی دھی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ملائم سنگھ یادف کے گاؤں اس ماتی سے اس جگہ سے جہاں پر ملائم سنگھ یادف جو شروعات ہوئی جہاں پر ملائم سنگھ یادف کا بچپن بیتا ان کے تمام دوست ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ وہ کھیلے پلے اور بڑھے اور آج اسی ماتی میں اسی مٹی میں ان کے شریر کو پنچ تتو میں ویلین کر دیا گیا ہے دھرتی پتر ملائم سنگھ یادف اب ہمارے بیچ نہیں رہے ان کے پارتھف شریر کو مخاگنی دے دی گئی ہے ان کے بیٹے اکھلیش یادف نے ان کے پارتھف شریر کو مخاگنی دی ہے نم آنکھوں سے سب ہی نے اپنی نیتا کو شردھانجلی دی شردھا سمن ارپک کیے بھیڑتنی زیادہ اس وقت کی بے کابو ہو کے یہ بھی اور ہر ایک ویتی اس بھاوق پر تو اپنے کیمروں میں اپنے موبائل سپون میں موبائلز میں کیپچر کر لینا چاہتا ہے گید کر لینا چاہتا ہے لیکن چھوٹا سا گاؤ جگہ بہت کم رشاستہ نے جتری تیاریاں کی تھی کھیڑ کے آگے یہ تمام جو تیاریاں کی کچھ جنمر آ چکی ہیں مولائیم سنگیادف کی بیٹے اکھیلے شیادف نے مخاق نہیں دی اپنے پتا کو پارتیف شریف کو کل صبح آٹھ بچ کر دس منٹ پر مولائیم سنگیادف کا مدھن مدانتہ اسپتال میں ہو گیا تھا آٹھ دن تک زندگی اور موت سے انہیں نے اپنی جیون سے سنگھرش کیا یہ دیکھئے سینڈ آرٹس سدرشن پٹنائک نے بھی اپنے طریقے سے انہیں شدھانج لی دی ہے ہر ایک ویکتی ہر ایک سمرتھک ہر ایک پرشنسک شب چند تک مولائیم سنگیادف کو آج اپنی طرح سے یاد کر رہا ہے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش بھر کہ جو نیتا ہیں آج مولائیم سنگیادف کو یاد کر رہے ہیں نیتا جی کو یاد کر رہے ہیں اور اب صرف اور صرف یادوں میں رہیں گے مولائیم سنگیادف کیونکہ ایسی انتیاترہ پر وہ نکل چکے ہیں ایسی چرنیدرہ میں وہ سوچ چکے ہیں جہاں سے واپس لوٹ پانا کسی بھی وقتی کرنے نہ ممکنے سیدھی تصویریں آپ کے سامنے ان کے پیترگاؤں سیفہی سے جہاں پر نیتا جی کے شب کو پارتیف شریف کو پنچ تکھو میں گلنگ کر دیا گیا کل صبح سوہ آٹھ بجے انہوں نے اپنی زندگی کی اپنے جیون کے انتیم سانس دی اور لگاتا نیتا جی کے تمام سمرکوں میں نیتاؤں میں ان کے پریبار میں جو آسووں کا دور ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے نیتا جی کے بیٹے اکھلے شیادر میں انہوں نے اکھاگنی دی پورا یادف پریوار اس وقت موجود ہے انتیم سلسکار میں اندوی تریباس اور پورے راج کے شک سمان کے ساتھ آج ملائم سن یادف کو لوگوں نے نمن کیا انہیں یاد کیا اور راج کے سمان کے ساتھ